موسیقی 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 جو فنڈامنٹل ڈبلیپنٹس ہوئے ہیں اس کی وجہ سے گول میں ابھی مومنٹم اور جاری رہے گا گیا چاندی کو لے کر رنو جی کیا لگ رہا ہے چاندی میں بھی کل جبردست تیجی دیکھی تھی انٹرادے میں تو پندرس روپے سے زیادہ کی تیجی دیکھی تھی ابھی بھی حالانکہ آج ہلکی سستی دکھ رہی ہے کیا کرنا چاہی چاندی میں یہاں سے دیکھیں چاندی میں ہم نے دیکھا کہ دو مہینے کے اس طرح آتے ہوئے دکھائی دیا چاندی میں بھی اچھا کاسا دیکھنے کو ملا انڈسٹریل میٹل کے اندر بھی ہم نے اچھا سپورٹ آ رہا ہے اور جس طریقے سے ایک رینج سے بھارب چاندی نکلتا ہوئے دکھائی دی رہا ہے حالانکہ گول کے مقابلے چاندی میں جو سپیڈ ہے تھوڑی سی کم ہے بٹھا مومنٹم جو چاندی ہے وہ دیرے دیرے پکڑتے ہوئے دکھائی دی رہی ہے یہاں پر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایک اپسائن مومنٹم چاندی میں بھی کنٹینی ہوتا وہ دکھائی دے گا چاندی میں بھی جاری رہ سکتی ہے لیکن چاندی کا بھاؤ جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مارچ مہینے کا کانٹریکٹ ہے جس کی آج ایکسپائری ہے پانچ مارچ اس کی ایکسپائری کی تاریخ ہے تو آج اس بھاؤ میں ٹریڈ نہیں ہو رہا ہوگا سب ڈیلیوری ویل میں کانٹریکٹ ہے تو یہاں پر ٹریڈ نہیں ہو رہا ہے اگر آپ اگلے کانٹریکٹ کا اگر ریٹ دیکھیں گے مائی کے کانٹریکٹ کا تو ہاں پر تیہتر ہزار کے اوپر چاندی کا بھاؤ دیکھئے گا چلیے ایگری مارکٹ کا روک کر لیتے اور پڑا بھر سے آپ کو ٹاپ ٹین خبریں بتا دیتے کہ کس طرح کا ایکشن کل ہوا تھا اور آج کس طرح کی امیدیں کرنی چاہیے سب سے پہلے جیرے کی اگر بات کریں تو کل دو پرسن سے زیادہ کی تیجی دیکھی تھی لور لیبل پر سٹاکسٹ کی بائنگ سے یہاں پر سپورٹ مل رہا ہے جیرے کے بعد حلدی حلدی میں دیکھے کل جبردست تیجی انٹرادے میں تو اپر سرکیٹ بھی لگا لیکن سترہ ہزار چار سو کے قریب بعد میں پہنچ کر بند ہوا سراندار خریداری دیکھ رہی ہے یہاں پر دھنیا میں بھی اچھی تیجی ہے پچھلے سیزن کے مقابلے چھبیس سے ستائیس پرسن کے آس پاس اتھپادن کم ہو سکتا ہے وہ دھنیا کو سپورٹ کر رہا ہے گوار سیڈ اور گوار گم یہاں پر بیہدی سیمی دائرے میں فسا ہوا دیکھ رہا ہے مارکٹ دس سر دو سو کے آس پاس گوار گم اور گوار سیڈ پانچ ہزار دو سو پچاس کے آس پاس کیسٹر میں اتھپادن بڑھنے کی قبر سے یہاں پر دباب دیکھ رہا ہے اب حالانکہ حاجی ڈیمانڈ ابھی بھی مضبوط ہے پانچ ہزار سات سو کے آس پاس کیسٹر کا وعدہ ٹریڈ کر رہا ہے سن فلابر ویل آر سو پچاس کے نیچے کیمتوں پر اوپری اس تر اوپر دباب ہے کورٹن سیڈ اور کورٹن یہاں ان دونوں میں اب ہلکی سی نرمی دیکھئی ہے ستائیس سو کے آس پاس کورٹن کے ابھی بھی حالانکہ ستائیس سو کے اوپر بنا ہوا ہے لیکن کپاس میں ہلکی منافع بسولی آئیس کورٹن کے بعد آئی تھی لیکن آج پھر سے تیجی کی سمبھاونا ہے کیونکہ آئیس کورٹن میں بھی پھر سے ریکاوری دیکھ رہی ہے باپس سے آئیس کورٹن نینیان میں سنٹ کے اوپر چلا جا چکا ہے آخری کاؤنٹر ہے ایم سی ایکس منتھاوال جہاں پر 930 کے آس پاس کاروار ہو رہا ہے ایک ریکاوری 900 سے 930 تک پہنچنے کے بعد اب یہاں پر سوستی دکھ رہی ہے آنو جی سب سے پہلے مسالوں پر بتائیے کیا کرے ان تینوں میں کیا پسند ہے آپ کو اور انٹرادے کے لیے کوئی ٹاپ ٹریڈ ہے مسالوں میں آج دیکھئے مسالوں میں ہلدی کے اندر ایک اچھا مومنٹم دیکھنے کو ملا ہے دھنیے کے اندر بھی اچھا کھا سا مومنٹم رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مسالوں کے اندر اگر مومنٹم رہے گا وہ تو ہلدی اور دھنیے میں دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ جیرہ تھوڑا سا رینج باؤنڈ ہے بھر مجھے لگتا ہے کہ ہلدی اور دھنیے کے اندر آپ کو ایک اچھا کھا سا مومنٹم رہ سکتا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو کئی نہ کئی جو رینج دھنیے نے بنائی ہے وہ نیچے میں قریبا سات یار آٹھ سو اور اپن میں قریبا آٹھ یار پانسو کے آس پاس اور ہلدی کے اندر نیچے قریبا سولہ یار پانسو سے لے کر آٹھارہ یار کے بچ یہ رینج ہمیں رہ سکتی ہے دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ خرداری کے ساتھ ریڈ دیکھے جا سکتے ہیں گوارگم ان دونوں میں بتائیے دائرے سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کب نکلے گا اور کیا کرے دیکھیں سلوہ ان سٹیڈی مومنٹم ہے تھوڑے اوائی بھی یہاں پر کم ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے فیزیکل مارکیٹ کے اگر بات کریں تو وہاں پر خرداری کا جو انٹرسٹ ہے وہ تھوڑا سا کم دیکھنے کو ملائے مجھے لگتا ہے کہ ابھی فیلال مارچ ایکسپائری تک ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ آپ کو سبڈیور دیکھنے کو ملے حالانکہ پانچ ار پانسو کا ایک ریسٹنس لیول جس کو مارکیٹ نے بریک نہیں کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ ابھی فیلال رینج میں ہی گوارش و گواردم کر رہے گا کپاس اور کپاس کھلی میں یہاں تیزی کیا جاری رہے گی کل ہلکی نرمی ضرور دیکھتی کپاس میں لیکن کپاس کھلی ابھی بھی 2700 کے اوپر ہے کیا کرے ان دونوں میں اب دیکھیں کٹن میں ہم نے ریسٹلی ایک اچھا کا سا مومنٹم آتے ہوئے دیکھا اور اس کے چلتے ہم نے دیکھا کپاس اور کپاس کھلی کے اندر بھی مومنٹم رہا ہے تو انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں گے تو کٹن کے بھاو اوپر کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیئے تو مجھے دیکھیں کپاس اور کپاس کھلی کا جو کاؤنٹر ہے یہ ایک پوزیٹیو وے میں آ سکتا اور ہمیں لگتا ہے کہ اوپر خل میں 2750 2800 کے جو لیولز ہیں وہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں نیچے قریبا 2650 اچھا کاؤنٹر سپورٹ ہے تو مومنٹم جو ہے پورے ہی کپاس پیک میں ایک پوزیٹیو ڈائریکشن میں آ سکتا ہے چلیں نون آگری میں گولڈ سلور کی تو بات ہو چکی آنو جی اب کروڈ میں بتائیے آپشنز میں کچھ موقعیں دکھ رہے آپ کو کروڈ میں دیکھیں آپشن میں تو نہیں بٹا فیچرز کے اندر مجھے لگتا ہے کہ آج ایک profit booking آ سکتا ہے تو قریبا 26560 کے آس پاس بکوالی کرنا چیئے 625 کا stop loss تکا ہے target ہمیں لگتا ہے کہ نیچے قریبا 6420 تک دیکھا جا سکتا ہے تو مومنٹم وائز ہمیں لگ رہا ہے کہ market ابھی تھوڑا سا ایک sideways tone میں ہے کیونکہ کافی دنوں سے ایک range میں trade کر رہا ہے تو فیچرز میں ہاں پر مجھے لگتا ہے کہ بکوالی کے ساتھ trade لے سکتے ہیں ہاں اگر option کے trade لینا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ intra day کے لیے very short term point of view سے جو option کے اندر 6400 کا جو put option ہے قریبا 101 کے آس پاس سر رہا ہے وہاں پر خرداری کا trade بنا کے چل سکتے ہیں 6420 کے target کے لیے آپ یہاں پر futures میں بیس سکتے ہیں اور put options بھی یہاں پر آپ خرید سکتے ہیں metals میں بتائیے کیا پسند ہے آپ کو آج دیکھیں metal میں ہم نے جس طریقے industrial metal کی خرداری روٹی بھی دیکھی ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر copper ایک اچھا بیٹ ہو سکتا ہے تو copper کے اندر قریبا 720 کے آس پاس خرداری کریں 722 کا stop loss لگائیں target اوپر 739 تک دیکھا جا سکتا ہے تو copper میں biotips کی strategy دیکھنے کو مل سکتی ہے روپیہ سے نیچے تو پھر آپ copper میں خرداری کر سکتے ہیں 729 روپیہ سی پیسے تک جا سکتا ہے اب آخری counter non agreement natural gas یہاں پر کیا کرنا چاہیے یہاں پر بھی options میں کچھ موقعیں دیکھ رہے ہیں آپ کو آج دیکھیں natural gas میں ہم نے سلوین سٹڈی ایک momentum اچھا کاسا آتے ہوئے دیکھا ہے اگر ہم natural gas کے price کی بات کریں تو قریبا 150 کے اوپر successful اب trade کا مجھے لگتا ہے کہ natural gas میں جو momentum وہ یہاں پر positive رہ سکتا ہے تو اگر ہم option wise بات کریں تو 180 کا جو call option وہ قریبا 2,95 پیسے کے آس پاس ہے مجھے رہا ہے کہ اس میں خرداری کرنا چاہیے اوپر میں یہ 4 سے 5 روپے تک جا سکتا اور اب futures کے اگر بات کریں تو 155 کے اسپاس کے اسطر ملتے ہیں 50 5 کے بیچ میں تو خرداری کا trade لینا چاہیے امید چاہیے